السلام علیکم گائیز یہ سردار علی الیکٹرانکس اور میں ہم انجنیر جان علی ویڈیو میں ہم جیپنیز ہائیبریڈ ریٹر کا انٹرنل ریویو کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم بتائیں گے کہ سردار علی الیکٹرانکس کس طرح آپ کی پروڈکٹ کو سیف بناتا ہے تو گائیز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن پر لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکیں چلے دوستو اب ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم لوگ اس کی شیٹ کو کٹیں گے تاکہ ہمارے لیے جیپنیز ہائیبریڈ ریٹر کو اسکریو کو اوپن کرنا ایزی ہو یہ دوستو 5.8 کےوی کا موڈل ہے اور اس کے اوپریٹنگ سٹپس کے بارے میں آلیڈی میں ایک زبردست قسم کی ویڈیو بنا چکا ہوں 20x20 کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک زبردست قسم کی ٹپ دینے جا رہا ہوں جس سے آپ اپنے ہائیبریڈ ہیٹر کی لائف کو مزید ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اور ایک بہت ہی کومن ملسٹیک سے آنے والے فال سے بچ سکتے ہیں تو گائز اب ہم اس کے سکریوز اوپن کرنے چاہ رہے ہیں اس کے سائٹ پہ دو سکریوز ٹاپ ٹو بارٹم اور فرنٹ پہ تین سکریوز لگے ہوتے ہیں تو ہم اس کو سٹپ بائی سٹپ اوپن کریں گے تو دوستو اس کی ڈیزائن کو اس طرح رکھا گیا ہے کہ اس کی پروڈک کی سفٹی پہ بلکل کمپرمائز نہ کیا جا سکیں اسی وجہ سے ہائیبریڈ ہیٹر کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے دوستو ہم نے اس کے سکریوز اوپن کر لی ہیں اب اس کے ہم لوگ فرنٹ کور کو کھلنے جا رہے ہیں دوستو یہ جو آپ پوشن دیکھ رہے ہیں یہ اس کا ہیٹنگ چیمبر ہے جس میں نورمل یہ فائر کا فلیم برن ہو رہا ہوتا ہے اور اگزیکٹ اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جیپنیز ہیبریڈ ہیٹر کا بلور ہے کیونکہ یہ سٹپ ڈاؤن ٹرانسفارمر ہے جو ون ٹین کو سب وولٹیجز میں سٹپ ڈاؤن کرتا ہے اور سرکرٹریز اور ریلیز کو آپریٹ کرنے کے لیے دیزائر وولٹیجز دیتا ہے یہ اس کا آٹو اگریشن سرکٹ ہے جبکہ دوستو یہ سائٹ پہ اس پہ جو آپ کو کارڈ نظر آ رہا ہے یہ اس کا کنٹرول کارڈ ہے جو سمارٹ طریقے سے ڈیسیجن لے رہا ہوتا ہے اور ڈسپلے پہ ہمیں کرنٹ ٹمپریچر اور روم ٹمپریچر یا روم ٹمپریچر جبکہ سٹ ٹمپریچر دونوں کو شو کروارا ہوتا ہے دوستو یہ اس کا ایک لینر ہے جو تھری سٹیج موٹر میں ہے اور اس کو یوز کیا جاتا ہے عموماً فریش ایر کو انجیکٹ کرنے کے لیے ہم لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب مزید آگے چلتے ہیں ویڈیو میں دوستو یہ ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھیں جب بھی آپ اپنے ہائیبریڈ ہیٹر کی کلیننگ کرنے لگیں تو سب سے پہلے اس کی موٹر کو اپنے ہاتھ سے ہولڈ کریں کیونکہ اگر آپ یہ سٹیپ نہیں کریں گے اور آپ کی موٹر روٹیٹ کرے گی بلور کی وجہ سے تو آپ کی جو انٹرنل موٹر ہے ہائیبریڈ ہیٹر کی اس میں بیک کرنٹ جائے گا اور بیک کرنٹ جانے کی وجہ سے وہ ایزا لوڈ ٹریٹ کرے گا اور وہ آپ کی موٹر جل سکتی ہے جس صورت میں سکٹی ٹو نمبر فالٹ اپیر ہو جائے گا اوپر سکرین پر تو گائز اس جس کا بہت زیادہ کیر کریں جس کی وجہ سے آپ اپنی موٹر کو اور اپنی پروڈکٹ کی ورٹ کو اور اس کی لائف کو مزید بڑھا سکتے ہیں تو دوستو ابھی ہم لوگ آپ کو یہ بلٹ ان اڈاپٹر کس طرح ہم لوگ اس میں پلیس کرتے ہیں یہ اپنی ہائیبریڈ ہیٹر میں اس کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں تو یہ کپر ورنڈنگ کا اڈاپٹر ہے جو مارکٹ میں آپ کو 350 to 370 کے ریٹ پر دستیاب ہیں تو دوستو یہ اس کے جو انٹرنل اڈاپٹر ہے اس کو ہم یہاں سے اس کے سکریوز کو اوپن کریں گے اور اس کو سلائٹلی رائٹ سائٹ پر ہم لوگ اس کو ٹرانسفر کر دیں گے تاکہ اس جگہ پر ہم لوگ اپنے بلٹ ان اڈاپٹر کو پلیس کر سکیں دوستو یہ جو ہم لوگ اڈاپٹر فٹ کرتے ہیں اس کے میں آپ کو وائر بتاتے چلوں دوستو اس کی جو بلیو وائر ہے یہ ون ٹین وولڈ جو اڈاپٹر کی آؤٹ پٹ ہے اور جبکہ اس کی جو بلیک وائر ہے یہ اڈاپٹر کی انپٹ ہے جو کہ ہمارے وابڈا یا 220 کے پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوں گی دوستو اس انپٹ وائر کو ہم لوگ درمیان سے بریک کرتے ہیں اور دونوں طرف سے اس کو پروپر چھلتے ہیں اور اڈاپٹر کو اس کے ساتھ انپٹ کی وائر کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں جبکہ آؤٹ اور اڈاپٹر کے آؤٹ کو ہم کنیکٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں جو کہ بورڈ میں یہ لگ جائے ہیں یہ ہیٹ شرنکنگ ہے جس کو ہم فور دے انسولیشن پرپس یوز کر رہے ہیں اس کے بعد ہم لوگ ہیٹ شرنک کو اگنیٹر کے تھو جو ہے شرنک کریں گے تاکہ وہ پروپر طریقے سے ہماری وائر پر پلیس ہو جائے اور اس کو فور دے انسولیشن پرپس ہم یوز کر سکیں موسیقی جو کہ پھر اس کے بورڈ پر کنیکٹ ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر بھی ہم لوگ ہیٹ شرنک لگا دیتے ہیں تاکہ اس کی پروپر انسولیشن اس پوائنٹ پر بھی ہو سکے دوستو ہمارے کنیکشن پروپر ہو چکے ہیں اور اب ہم لوگ اپنے اڈاپٹر کو اندر پلیس کریں گے اب دیکھ سکتے ہیں اس کے دونوں پوائنٹس کو یہ پروپر اس کے کنیکٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم لوگ اس کو اندر بلٹ ان پلیس کریں گے اس پوائنٹ پر جہاں سے ہم نے انٹرنل اڈاپٹر انپلک کر کے دوسری سائٹ پر پلیس کیا تھا تو اس کنیکٹر کو بھی ہم نے بلو بورٹ پر پلیس کر لیا تاکہ اب اس کو ون ٹین بھی مل سکیں دوستو ابھی آپ دیکھتے ہیں لیفٹ سائٹ پر یہ ٹو 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 ٹین وولٹ ٹرانسفورمر ہے جبکہ رائٹ سائٹ پر اس کا سٹپ ڈاؤن ٹرانسفورمر ہے ون ٹین ٹو سٹپ ڈاؤن فر اینی کیوری یوکین کانٹیکٹ اس آن ڈیز نمبر ہم لوگوں کا جنرلی جو بلٹ ان اڈاپٹر والا پروسیجر کمپٹیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو چک کرنے جا رہے ہیں گیس کو اس کی نوزل پر لگاتے ہیں اور اس کو ہم ٹو 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 ٹی اب ڈائریکٹ لگانے جاتے ہیں اور ابھی ہم اس کا سٹیٹس دیکھتے ہیں اس کو پاور مل چکی ہے اور ابھی ہم لوگ اس کے آن آف بٹن سے اس کا سٹیٹس مزید فائنڈ کرتے ہیں اس کو ہم نے آن کیا اور ٹمپریچر کو ہم نے ہائی بلور پر چلایا ہے تو یہ بھی آن ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے ہمارے پروپر کنیکشن ہوا ہے پروپر پلیسمنٹ بھی ہے ڈاپٹر کی تو دوستو اس طرح ہم لوگ اپنے ہیٹرز کو مزید سیف بناتے ہیں اور ریلائیبل بھی پائنگ جیپنیز ہائی برید ہیٹر آپ کو کنٹیکٹ ہس آن دیز نمبر اور آر ایڈریس آنسل مینشن آن دیس کار تو آپ کو دیریکٹلی ویزیت ہیر آر شاپ شکریہ آپ کو دیکھنے